آئی پیل دوہزار تئیس میں دھونی پر لگے گا بین بی سی سی آئی سنائے گا بڑا فرمان چننائی سوپر کنگز کو ہوگا بڑا نقصان کھلاریوں کو ملی بڑی چتاونی چننائی سوپر کنگز کی ٹیم کے لیے آئی پیل کا یہ سیزن ابھی تک ملا جلا رہا ہے چننائی نے ابھی تک اس سیزن میں پانچ میچ کھیلے ہیں جس میں سے دھونی کی ٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں تو دو مقابلوں میں پیلی جرسی والی اس ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اب چننائی سوپر کنگز کی ٹیم بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہے کیونکہ اس ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی پر بین لگ سکتا ہے کیوں لگے گا دھونی پر بین چننائی نے اپنے آخری مقابلے میں آرچی بی کی ٹیم کو آٹھ رنوں سے مات دی اس مقابلے میں چننائی سوپر کنگز کے بلے بازوں نے دو سو چھبیس رنوں کا وشال سکور بنایا لیکن پھر بھی چننائی سوپر کنگز کی ٹیم صرف آٹھ رنوں سے ہی جیت پائی اسی وجہ سے ایک بار پھر سے چننائی سوپر کنگز کی کمزور گیند بازی کو لے کر اب سوال اٹھ رہے ہیں چننائی سوپر کنگز کے دو سو چھبیس رنوں کے جواب میں روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم نے آٹھ وکٹ کھو کر دو سو اٹھارہ رن بنائے اور اگر بینگلور کے کپتان فارف ڈپلسز اور گلن میکسویل آؤٹ نہیں ہوتے تو چننائی سوپر کنگز کی ہار پکی تھی اس مقابلے میں چننائی کی گیندبازوں نے گیارہ ایکسٹرا رن دیئے چننائی کی گیندبازوں کے ایکسٹرا رن دینے کی وجہ سے دھونی اپنے گیندبازوں سے خوش نہیں ہیں تو ایسے میں اب بھارت کے پورف اوپنر ویریندر سہواگ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر چننائی سوپر کنگز کے گیندباز نہیں سدھرے تو کہیں مہندر سنگھ دھونی پر بین نہ لگ جائے سہواگ نے کہا دھونی اپنے گیندبازوں سے خوش نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ چننائی کے گیندباز کافی زیادہ نو بال اور وائٹ بال پھیک لہے ہیں گیندبازوں کی یہ حرکت چننائی سوپر کنگز کو ایسی سچویشن میں نہ پہنچا دے کہ دھونی پر بین لگ جائے اور چننائی سوپر کنگز کی ٹیم کو مہندر سنگھ دھونی کے بین نہ ہی میدان پر اتر نہ پڑے آپ کو بتا دیں کہ لکھنو سوپر جائنٹس کے خلاف مقابلے میں بھی چننائی نے دو سو سے زیادہ کا سکور بنایا تھا لیکن چننائی سوپر کنگز کی ٹیم جیتی صرف بارہ رن سے تھی اس مقابلے میں چننائی کے گیندبازوں نے 18 ایکسٹر رن دیئے تھے تب میچ کے بعد دھونی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر گیندباز نو بال اور وائیڈ بال پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں دوسرے کپتان کی انڈر کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے اس گیندباز سے ناراض دیکھے سہواگ سہواگ چننائی سوپر کنگز کے ایک گیندباز سے خاص طور پر کافی زیادہ ناراض نظر آئے اور یہ گیندباز سے مہیش تیکشنہ سہواگ نے تیکشنہ کے وائیڈ گیند پھیکنے پر ناراضگی جتائی سہواگ نے کہا کہ جب ایک سپینر وائیڈ پھیکتا ہے تو یہ کافی زیادہ نراشا جنک ہوتا ہے گیندبازوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم وائیڈ بال پھیکے اب سوال یہ ہے کہ اگر گیندباز نہیں سدھریں گے تو دھونی پر بین کیسے لگ جائے گا دراصل جب گیندباز نو بال اور وائیڈ بال زیادہ پھیکتے ہیں تو پاری ختم ہونے میں سمیں لگتا ہے ایسے میں سلو اوور ریٹ سے ہر بار کپتان پر بڑا جرمانہ لگتا ہے اور اگر یہی چیز بار بار دہرائی جائے تو پھر کپتان پر بین تک لگ سکتا ہے اسی وجہ سے ویلیندر سہواگ کا ماننا ہے کہ اگر چننائی سوپر گنگز کے گیندباز نہیں سدھریں تو مہندر سنگھ دھونی پر بین لگ سکتا ہے اور بی سی سی آئی جلد ہی یہ فارمان بھی سنا سکتا ہے تو ایسے میں چننائی کے گیندبازوں کو سدھرنا ہوگا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دھونی پر آئی پیل دوہزار تئیس میں بین لگ جائے فیصل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چننائی سوپر گنگز کی ٹیم ایک بر پھر سے آئی پیل کا خطاب جیت پائے گی کیا مہندر سنگھ دھونی کی یہ ٹیم پانچویں بار آئی پیل کی ٹروفی اٹھا پائے گی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نن نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا